ویورز آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل نیوز انالیٹی کا پاکستان ٹوریسٹ کے لیے ایک مکمل تفریف راہم کرتا ہے لوکل ٹوریسٹ ہوں یا باہر سے آنے والے سیعہ ہر کوئی پاکستان کی خوبصورتی دیکھ کر متاثر ضرور ہوتا ہے موجودہ حکومت بھی ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے کافی فعال کردال ادا کر رہی ہے اسی سلسلے میں ایک بہت اہم خبر منظر عام پر آئی ہے ایک چودہ منزلہ ہائی کروز شپ گردانی کراچی کے شپ یارٹ پر پہنچا ہے یہ شپ پاکستان نے خریدا ہے اور گردانی میں اسے توڑنے کے لیے لائے گیا تھا لیکن جب اس چودہ منزلہ شپ کا بغوط جائدہ لیا گیا تو پتا چلا یہ ابھی بھی بہت اچھی حالت میں ہے لہذا پاکستانی تھوٹیز نے اس شپ کو ٹورزم مقاسد کے لیے استعمال کرنے کا سوچا ہے سب سے پہلے اس شپ کو ایک نہایت شاندار فائیو سٹار ہوتل میں تبدیل کیا جائے گا یہ شپ جس کا نام کوسٹا رومانٹکا ہے اس کو اٹلی میں انیس سو نوے میں تیار کیا گیا تھا اس شپ کا وزن چھپن ہزار آٹھ سو ٹن ہے اور اس کو اٹیلین شپ بنانے والی ایک بڑی کمپنی نے تیار کیا ہے اس کو پاکستانی کمپنی نیو چوائس انٹرپرائزز نے خریدا ہے اب اٹھورٹیز اس کو یا تو ہوتل یا پھر کروز بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں اس چودہ منزلہ شپ میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں اس میں چودہ سو گیارہ شہندار کمرے موجود ہیں ایک سیون سٹار ہوتل موجود ہے ایک شاپنگ مال ہے ایک میگا گیمنگ زون ایک سویمنگ پول اور تین بان روم موجود ہیں تب سے پہلے کمپنی نے پاکستانی اٹھورٹیز سے اجازت مانگی تھی کہ اس بڑے شپ کو پورٹ گرینڈ کے قریب اتارا جائے لیکن وہاں پر اس کو اتارنے کی زیادت نہیں مل سکی کیونکہ اس شپ کا سائز بہت بڑا تھا اس کی وجہ سے اس کو گڑانی میں اتارنا ممکن ہوا تو اس وقت اس شپ کو گڑانی شپ بریکنگ یار میں لنگر انداز کروا لیا گیا ہے ماہرین کے مطابق اس شپ کو کروز میں تبدیل کر کے اس کو کم فاصلے تک چلایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کراچی سے گوادر کے ساحل سمندر تک یا کراچی سے ابو دیبی یا پھر کراچی سے امان تک اگر اس کو اتنے فاصلے پر ٹورس کے لیے چلایا جائے گا تو اس سے بہت زیادہ لوگ لطف اندوز ہو سکیں گے اور اس کو چلانے والی کمپنی کو اچھا خاصا ریونیو بھی حاصل ہو سکے گا جبکہ کچھ شپنگ ایزستی کے ماہرین اس آئیڈیا کے خلاف ہیں اور ان کا موقف ہے کہ یہ شپ بہت پرانا ہو چکا ہے اس کو کروز بنانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا ان کے مطابق اس دیوہیکل کروز کو فائف سٹار ہوتل میں بدلنا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی شپنگ اتھارٹیز اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہیں اور مستقبل میں اس بڑے اور خوبصورت شپ کو کروز یا فائف سٹار ہوتل میں سے کس چیز میں تبدیل کیا جاتا ہے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے